آج میں لے کے آیا ہوں ایک بیک گراؤنڈ روم بنانے کا طریقہ جو پروفیشنل یوٹیوپر کے طرح پروفیشنل یوٹیوپر ہیں آپ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ بیگن کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ہیں آپ سبی کا اس یوٹیوب چینل پہ تو ہم آگے ہیں اپنے فون کے ڈسپلے پہ پکسل لیب پکسل لیب کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے اس سے آپ بیک گراؤنڈ سٹیڈیو ٹائپ کا بنا سکتے ہیں تو پکسل لیب پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے بہت سارا بیک گراؤنڈ نظر آ جائے گا اس پہ سے آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں یا نہیں تو آپ کوئی بھی گیلری میں آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ آپ سلیکٹ کیے ہوں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں بنانے کا وال سب سے پہلے پلس کے نشان پہ جا کے ایک شیپ لیں گے ایک شیپ لینے کے بعد اس کو سب سے نیچے فلو بنے گا اس میں ایک کلر کوئی بھی ایڈ کر دی جیسے میں بلیک لے لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ پلس کے نشان پہ کلک کیجئے گا پھر ایک شیپ لیجے گا ایک شیپ لینے کے بعد پھر وال بنائیں گے اس کا رائٹ سائٹ کا یہ آپ کا رائٹ سائٹ کا وال بن گیا پھر اس میں بھی ایک کلر دے دیں گے اس میں بھی آپ اپنے حساب سے جو کلر دینا چاہیں دے سکتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل کے لیے بتا رہا ہوں پھر آپ پلس پہ نشان پہ جائے گا پھر ایک شیپ لیجے گا اس کے بعد ایک لیفٹ سائٹ کا وال بنائیں گے اس میں بھی ایک کوئی بھی کلر ڈال دیں گے جیسے میں لے لیتا ہوں ریڈ پھر اب 3D ابھی تو وال بن گیا اب 3D لک نہیں آ رہا 3D لک کے لیے پھر پلس کے نشان پہ جائیں گے پھر ایک شیپ لیں گے شیپ لینے کے بعد اس کو فلور کا کلر بلیک کر دیں گے بلیک کرنے کے بعد اس کو روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ کورنر پہ ایسے فیڈ کر دیں گے تو یہ آپ کا 3D لک آ جائے گا ایک اسٹیڈیو کے طرح یہ آپ کا ایک اسٹیڈیو بن گیا روم جیسا تو اس پہ آپ وال پہ ڈیکوریٹ کریں گے وال پہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ پی این جی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارا پی این جی ہے میں گیلری میں جاتا ہوں گیلری میں جا کے میں بہت سارا پی این جی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں جیسے سب سے پہلے میں ایک ٹیبل لوں گا ٹیبل لگانے کے لیے تو یہاں سے ٹیبل لے لیا اب اس کو وائٹ بیک گراؤنڈ ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کو ہم چینج کریں گے تو وائٹ بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے مجھے ایریس کلر میں جانا ہوگا یہاں پہ دیکھیں ایریس کلر دکھائے دے رہا ہے آپ کو ایریس کلر پہ آپ کلک کیجئے اس کو انیبل کیجئے انیبل کرنے کے بعد اس کو آپ بیک گراؤنڈ کلر کو ریموو کر دیجئے اس کے بعد سائز کے حساب سے یہاں پہ اس کو ارجسٹ کر دیجئے یہ میں ٹیبل لگ گیا اب یہاں پہ والڈ ڈیکوڑیٹ کرنا والڈ ڈیکوڑیٹ کرنے کے لیے گیلری میں گئے میں پی اینجی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوں گوگل سے آپ بھی جا کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ کو جو جو لگانا ہے ہم کو والڈ ڈیکوڑیٹ کرنا ہے ایک ٹری لے لیے ایک ٹری لینے کے بعد اس کو ہلکا کر لیے سائز کے حساب سے کرنے کے بعد اوکے کی ہیں پھر اس کا بیک گراؤنڈ کلر اس کو ایریز کر دی ہیں بیک گراؤنڈ کلر کو ایریز کر دی ہیں اور یہاں دیکھیں یہاں لگا دی ہیں یہ کتنا اچھا لک لگ رہا ہے سوبر ٹائپ کا اس کے بعد کچھ اور ڈیکوڑیٹ کرنا ہے پلس پہ گئے ہیں فرام گیلری پہ گئے ہیں یہاں سے میں لے لیا ہوں ایک ٹرائپوڈ ٹرائپوڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ٹرائپوڈ کو یہ یہ یوز کیا ہے اس کو کروڈ کر لیے کروڈ اپنے حساب سے کر لیجئے گا سائز کے حساب سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے اس سے بتا رہا ہوں بیک گراؤنڈ کلر اس کا ریموف کیا ہے یہاں پہ ٹرائپوڈ لگا دی ہیں چلی کچھ فلاورڈ ڈیکوڈٹ کرنے کے لئے فلاورڈ لے لیتے ہیں جیسے میں یہ فلاورڈ لے لیتا ہوں اس کو کروڈ کر لیتا ہوں کروڈ کرنے کے بعد اس کو بیک گراؤنڈ اریس کر دیتا ہوں اس کا پھر اس کے سائز کے حساب سے اس کو یہاں پہ فیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں فیڈ کر دیا یہ دیکھئے کچھ اور لے لیتا ہوں جیسے میں لائٹ لے لیتا ہوں یہ لائٹ لے لیا اس کو کروڈ کیے سائز کے حساب سے اوکے کیے اس کا بیک گراؤنڈ اریس کیے کلر کو اس کے بعد ایک لائٹ یہاں پہ لگا دیئے اس کے بعد پھر کچھ اور لے لیتے ہیں وہ آپ میں حساب سے ڈیکوریٹ کر لیجئے کا جو جو آپ کو لینا ہے جیسے یوٹیوب کا سائن لینا ہے یوٹیوب کا ہم سائن لیئے اس کو کروڈ کیے سائز کے کارڈنگ اس کے بعد کلک کیے بیک گراؤنڈ اس کا اریس کیے کلر پھر اس کو لگا دیئے ہاں پہ یوٹیوب کا سائن ہو گیا اور بھی کچھ لے لیتے ہیں جیسے میں میں لے لیتا ہوں ایک ہی لے لیتا ہوں اس کو یہ سائز کے حساب سے کروڈ کیے اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ اریس کر دیئے اس کا بیک گراؤنڈ اریس نہیں ہوتا ہے مگر آپ پی این جی میں آپ لیں گے تو اریس ہو جائے گا یہ فوٹو ہے تو یہاں پہ آپ لگا دیئے اور بھی جیسے فلاور یوز کرنا ہے تو یہاں سے فلاور یہ والا فلاور لے لیئے یہ پی این جی میں ہے اس کا سائز کے کارڈنگ اس کو کروڈ کر لیئے اس کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ اریس کر دیئے بیک گراؤنڈ اریس کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک میرا روم کا لکھ آ گیا اسی حساب سے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لائٹ ایفکڈ ڈال سکتے ہیں تو یہ سب ایک روم بنانے کا طریقہ ہو گیا میں اس کا لنگ پی این جی کا لنگ اور اس ایپ آپ کا لنگ سب ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل پہ جا کے پلے سٹور میں جا کے سرچ کر کے وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وقت سے